ہماری تو اتنی گزاریش ہے اپنے آقا سے آقا جو کالی دے گا ہم سنیں گے جو پتمیز بولے گا ہم سنیں گے دنیا تنکبادی کہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں بس تم ناراض نہ ہو ہر جفاہ ہر شتم گوا رہا ہے اتنا کہتے ہیں کہ تم ہمارا کیا بات ہو میں شرم ہے میں سٹھے کیے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دی بس اتنی سی طلب ہے بھائی بچوں کی اچھی پربرش کرو بچوں کی اچھی پربرش کرو وہ قوم کیسے فلا پائے جب مرتے بیٹے سے کہہ کے جاتا بیٹے مولویوں سے دور رہنا مرتے لوگ کہتے بیٹے مولویوں کے قریب مت جانا سب سے پہلے میں تھی جانے والے میں سب کوئی بتائے میں نے بہت غور کیا تو نتیجہ سوچ گیا جب سب سے پہلے جائے گا وہ امام کے سب سے قریب بیٹتا ہے جو سب سے قریب امام کے بیٹتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ ثوابتہ فرماتا ہے اور آگے والو ذرا تم زور سے بولو نصیب والے غورمہ کے قریب بیٹے ہو فرمایا جو دنیا میں غورمہ کے جتنے قریب بیٹے گا اللہ قیامت میں اس کو اتنا ہی میرے قریب بیٹھائے گا سب سے قریب بیٹھنے کی برکتیں ہیں تو ان کے ساتھ کی برکتیں کیا ہوگئے مجھے حضرت ابو حریرہ کے ایک روایت ہی آتا ہے میں بات بیان کر کے سفر آگے کروں پرانہ مانیے گا بس سنیں میری بات بہت ہور سے اب حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جو کسی عالم کے ساتھ دو قدم چلا یا اس نے دو لکھ میں کسی عالم کے ساتھ کھائے یا اس سے دو باتیں کی یا اس کے ساتھ دو لمحے بیٹھا فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو دو جنتیں عطا فرماتے ہیں اور جنت کوئی چھوٹی موٹی نہیں فرماتے ہیں ایک جنت کی لمبائی چھوڑائی زمین کے دنیا مطلب پوری دنیا سے دو گھنی ہوتی ہے دو منٹ ان کے ساتھ بیٹھنے لو تو اتنی بڑی جنت ملتی ہے جس کی زندگی علماء کے ساتھ گزرتی ہوگی اس کے عمال کا عالم کیا ہوگا ہم کہتے ہیں بیٹے مولوی کے پاس مچانا قسم کھا کے کہتا ہوں آج کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اگر کوئی ہے تو حضور کے دین کا عالم ہے عالم سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہیں وہ ذرائع کٹھے کل کے دیکھتے ہیں یہ نظریں اٹھا کے دیکھیں یہ پہلی بتا دیتا آنے والے دس سال میں کیا ہوا سمجھ رہے میری بات میرے بھائی اچھی نسل کے لیے اچھی زمین تیار ہے زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے گود اچھی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے گود اچھی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے ایسے انتخاب نہیں کیا تھا بھائی کبھی گھر دیکھتے مت کہنا لڑکی اچھی ہے پہلے جاو ماں کو بیج نہ دیکھنے کے لیے آج ہماری خوف میں کون سال میں لیا ایک ہنگامہ مہچر ہو تو کھولوں اس کو سہکڑوں پاتوں کا رہ رہے کے خیال آتا ہے ہم نے رشتوں کو بھی تماشا بنا دیا قریب کی پیٹی کو سلیل کر کے رکھ دیا ہم نے شادی سے پہلے پہلے خلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ سچی بات کہہ رہا ہوں بھائی دیکھنے کے لیے اورتے جائیں ماں چلی جائے بھاوی چلی جائے خالہ چلی جائے پوپی چلی جائے لیکن کہتا میرا کزن بھی جائے گا جدید دور آ گیا اتنا بھی جدید نہ من بن کہ قبر میں فرشتے کھوٹے کھوٹے کھوٹ کے نن نہ کر دے اتنا بھی جدید نہ بن اتنا بھی نیامت بن کہ جی میرا کزن جائے گا کزن سمجھ رہے نیکن چھام رہی آپ کزن آج کو بھائی کہنی تھی خون کرو بھائی کہ وہ کون تھا تیرے سچی میرا کزن تھا بھائی کہتا کہ مو پھوٹ رہا خلیرہ بھوپیرہ ممیرہ بھائی کہتا نہیں چی میرا کزن ہے وہ جائے کا دیکھنے کے لیے بھائی ایسا ہوا نا ہمارے گھر پہ ہمارے گھر میں ایک دریت ہے چلو ہم اپنے گھر پہ لڑکی دکھائیں گے تو دیکھو بغیرت کماروں کو در بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر بیٹھیں گے ہمارے گھر بیٹھیں گے اور اللہ کا شکر ہے لڑکی اچھی تھی لڑکی اچھی ہے تو ہم بھی دیکھیں گے میں نے کہا اسے یہ پوچھو انہیں پتا کہاں بیٹھو اگر مہمان نہ ہوتے تو ایک پال سر پہ نہیں چھوڑو تھا ہم بھی دیکھیں گے میں نے کہا چلو اٹھاؤ ٹنڈیلا نکلو کہا کیا مطلب کہ ہم تمہیں لڑکی نہیں دے رہے کہنے لگے کہ جی غلطی ہو گئی میں نے کہا غلطی بہت بڑی کی اس کی کوئی تلافی نہیں ہے اوہ یار جو نکاح سے پہلے اپنی پھونے والی پی بی کو یم رسوا کرے وہ نکاح کے بعد کی طرح رسوا کرے گا میں نے کہا بگڑو تھیلہ نکل لو یہاں سے تین دن تک معافی مانگ کرے منکہ تم لڑکی لے جانے کے لئے اب میں بھی غیرت ہونا چاہیے جو تم سے یہ کہہ نا کذین دیکھے گا تو رشتہ مو پہ مار دو کہ چل تجھے تیرا رشتہ مبارک ہو ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ مبارک ہو ہمارے انتخابی کا لگتے ہیں پیسے والا دیکھا وہ کہتا کذین آئے گا جی بھیج تو کسی کو بھی لڑکی تھوڑی ٹھیک ہے کہتا چچا وہ آئے گا خالہ زاد بھائی لڑکے کے چار دوست آئیں گے کہ کسی کو بھی بھیج تو حیاء آنی چاہیے اوہ یار یہ بیٹی ہے بیٹی گھر کی رونک ہوتی ہے بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے بیٹی گھر کی سینت ہوتی ہے بیٹی گھر کی برکت ہوتی ہے بیٹی گھر کی حیاء ہوتی ہے بیٹی گھر کی پاکیز کی ہوتی ہے بیٹی تجھے حیاء تک نہ ہی آئی جب کسی نے کافہ دیکھے گا جی بھیج تو کیسے کہہ دیا تُو نے بھیج تو تُو نے تو اس رسول کا کلمہ پڑھا گئے تجھے تو وہ دین سکھایا گیا تھا اگر تری پیٹی پہ کوئی غلط نگاہ ڈال دیتا تھا تو تو آج پڑھا کر کے آنکھیں نکال لیتا تھا آج تری خیرت کہاں مر گئی ہے ایسے لفنگوں کو پیٹی دکھائی جاتی گئے چراغے پہ بیٹھا کر کے پیٹی کو البزار کی طرح دکھایا جاتا گئے وہ مار سے تماشا ایسے رحمتار کے موں پہ کہ چلا جا تیرا پیٹا لگی چاہیے ہم خدا والے بھی ہیں مصطفیٰ والے بھی ہیں جس نے پیٹی تھی ہے وہ ہی مصطفیٰ ادا کر سکتا ایک نمبر کے فاہیات لو چار یار دیکھتے دیکھتے وہ پھیج بھی دے نا سنو اگر ماں کو بھی کوئی بھیج رہے نا یہ کوئی نہیں کہتا اممہ اخلاق نہیں دیکھئے کہہ رہے اممہ جا رہی ہے کہاں پھر تھی کوئی ایسا کرنا اس کے چہرہ دیکھنا کیسا ہے اب تو کہہ رہے فوٹو کھینٹ رہی ہے فوٹو کھینٹ رہی ہے چہرہ دیکھنا اممہ چہرہ ایسا ہونا چاہیے دیکھو تو کھو جاؤ ماں کیا ایسی ہونی چاہیے کہ دوبنے کو جی چاہے جب تو دوب جائے گا اگمی تو پھر یا بات دیکھنا ماں ناگن جیسے ہونے چاہتے چال مور جیسی ہو آنکھیں گرنی جیسی ہو سمجھ میں بات نہیں آتی پیوی دیکھنے بھیج رہا گئے یہ جوڑیہ گھر میں چانور دیکھنے بھیج رہا گئے یہ نقیتہ اسلام کا شیوہ یہ قانون نقیتہ اسلام کا جب تُو نے پیوی دیکھنے کے لیے بھیجا تھا تو جہاں تُو نے یہ کہا تھا ماں چہرہ دیکھنا یہ بھی کہہ دینا ماں اس کے ماتے پہ سجدے کا نشان دیکھ کے آنا آگئے جب تُو نے کہا تھا لبوں کی پناہ مت ایسی ہو تو یہ بھی کہہ دینا ایمہ جب ہوت بھولے تو یہ دیکھنا اس کی سانسوں سے قرآن کی مہکاتی غیہ گئے نگی جب وہ چلے تو تُو نے یہ کہا تھا قدو قامت دیکھنا یہ بھی کہہ دیتا ایمہ جب وہ چلے تو دیکھنا وہ قنیز فاطمہ بن کے چلتی غیہ گئے نگی حیاء کی چاتر میں سمٹ کے چلتی غیہ گئے نگی وہ چلے تو رحمت نصار ہوتی غیہ گئے نگی خدا کی قسم اگر یہ دیکھا ہوتا تو بلاک کی نوبت نہ تھی جگڑوں کی نوبت نہ تھی جیسی اس کے قدم آ جاتے تیرے گر میں خدا کا قرم تاخیر ہو نعرے تکبیر ذرا ہاتھ اٹھاں کے جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت پیغام حق مسلقِ آلہ حضرت خطیبِ آزمِ ہندوستان سبحان اللہ سبحان اللہ ہو بھائی سنو یاد رکھو پیسے سے بستر خریدہ جا سکتا ہے نید نہیں پیسے سے مکام خریدہ جا سکتا ہے سکون نہیں پیسے والی بیوی لا سکتے ہو گھر میں جنت نہیں جنت لانی ہے نا تو یہ بھی پوچھا کر تیری بیٹی کو قرآن آتا ہے کہ نہیں اسے حضور کا دیم کتنا آتا ہے سبحان اللہ قسم سے اگر قرآن والی عورت گھر میں آئے گی تو وہ جسے قرآن کو چھے چھے سال ہو جاتے رکھے رکھے کوئی دھول جھاڑنے والا نہیں ہوتا وہ روز قرآن کو لے گا روز مصطفیٰ جانے رحمت کی نظر کرم ہوتی جانے انتخاب کروں نا ہم نے انتخاب کی آئی بیٹھے ملک ہو ہاں بتاؤ کون وہ جوان ایسا جو نیک بیوی نہیں چاہتا ہے کوئی ایسا جو نیک بیوی نہیں چاہیے مصورہ کیا چاہتا ہے سب کو نیک بیوی چاہیے نہیں سب کو چاہیے یہ جن کے نکاح ہو گئے اب ذرا خدا کے راستے وہ چھو پریں گا صدر دیکھو وہاں پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مر چکے اور سیکڑوں تیار بیٹھے ہیں سمجھ میں بات نہیں آئی میں بواروں سے بات کر رہا ہوں کیسے مطلب اللہ تعالی چینل والوں کا بھی نصیب اچھا کرے میں تو کہہ رہا ہوں بھئی جسے نہیں ہے بیوی اللہ نیک بیوی عطا فرما تھا جی تو سب کو نیک چاہیے نا نیک بیوی کیسے ملتی ہے جب ہم خود نیک ہوں گے تو اللہ بیوی بی نیک عطا دے ٹھیک ہے جب ہم نیک ہوں گے بھائی نراز ہو گیا کہ نیک بیوی کے نام پر بندہ پتہ نہیں کسی کو کڑ گی لگتے ہیں خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش میں زہرِ حلاغل کو کبھی کہنا سکا قد بات کر گئی ہے ہم نیک بڑے تو اللہ نیک بھی بھی دیتا ہے نیک بیٹے کی کہانی بتاؤں نام ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست نیک اتنا گئے دن بر روزے رکھتا کہ رات پر قیام کرتا ہے دن بر روزے رکھ کے رب کو رازی کرتا ہے رات کو سجدے کر کے رب کو رازی کرتا ہے اتنا نہیں کتنا نہیں کہ کبھی غرام کا ایک لقمہ لکھ سے نہیں اترا پتہ جس کی زبان کی طہارت ایسی ہوگی اُس زبان کی دعائیں کیسے ہوں گی اُس زبان کی دعائیں کیسے ہوں گی ہاں تو کیا ہوا تھا راستے میں آپ افتار کے وقت آپ نے ندی میں سے سیب اٹھا گیا تھا واقعہ نہیں سنا ہوں گا تھکن محسوس نہ کریں آپ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ جتنی زور سے سبحان اللہ کہنا تھا اتنی زور سے آپ نے نہیں کہا ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ میں پھر شروع ہو رہا ہوں تیارے بھی چلیں آگے ہاں جب میٹھا اب تک تم نے کھایا تو کڑبا کون کھائے گا بس میں حضرت نہ بس میں پہلے وہ مشین لائے دس روپے کی جوز نکال لے بار گا اسے نے سنترے کا جوز نکال لے بار گا کلاس بھر گیا بولا اسے کون پھیئے گا سب نے آت اٹھا دیا میں 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 ایک کو دے دیا لے میں پی اس نے پی لیا اس کا جوز نکال لے بار گا اس نے کون پھیئے گا جس نے سنترے کا پھی آیا وہ اسے پھیئے گا اور سچا وہ ہوتا ہے جو اپنے عیب بھی برداشت کرے میں چغلی کرنے نہیں آیا خیپت کرنے نہیں آیا بس میری تقریر تبہ یار کو پیچین کرتی گئے سبب کیا گئے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزر تھی سرکارے غوصے پاک نے ندی سے اٹھا کے شیف کھایا تھا چھوڑا کے نہیں ٹھیک ہے جی اٹھا کے کھایا تھا ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں نا بزار جاتے ہیں تو ایک سی لڑا اٹھایا کھا کے کہتے ہیں کیا رہے بھائیں کیا رہے آگے بڑھے ممپلے اٹھائیں کھا کرے گا کھا کرے گا جب ختم ہو جائیں گے آگے پھر کہا گا کیا باہتی ہے بھائی وہ کہتا کہ چالیس روپے کے آدھا کیلو بہت مہنگی دے رہے گا آگے چلے گا آگے ملا انارکٹ ہوا رکھتا تھا دو دانے نکالے کیا رہے بھائی صبح سے شام تک بزار میں کھونتا رہا پیٹ بھر کے شام کو لوٹ دائیں ایک روپیہ دینے تیار ہاں ہاں ہرگی لگینا رنگ چوکھا آگیا بینا پیسے کچھر کے آگے دو لوگ پسند نہیں ہیں مجھے ایک وہ جو بازار میں فری کھاتے ہیں ایک وہ جو فری میں دوسروں کے کھیتیاں چرہتے ہیں بہت چیاروں بھائی بہت چیاروں بھائی یہ وہ چھوٹی بات ہیں وہ دوپر ہماری توجہ نہیں ہے ہم نے پگرا لیا آگلیں تو کرائیت پر بیچیں لیکن قسم سے ستہ فی ازاتھ اس نے پڑوسیوں کے کھیت کہا بکرا عید آئی کم پھر گیا ہوں کھلا رہے گا کہ موتا ہو جائے گا بھائی دیکھ کے بکرے لیا کرو یہ دیکھا کرو حرام کی کھا کی تمہیں پلائے خالی موتا مت دیکھا کر یہ بھی دیکھا پڑوس سے پوچھا کر یہ اس نے چرائے کہاں تھے اے فجر میں کھول دیں گے کھیت والا آتا تو کہتے ہیں ہم نے چیک رہی جائے تب تب بکری بکروں کا کہاں نہ ہو جائے رئی تمہیں پتہ آئی اس کا کتنا بڑا گناہ ہے ہم لوگ جو کھیت میں چلتے ہیں نا دھان کی کھیتی تھی ادھر بھی دھانی کی کھیتی پکڑی بال مارا جھٹکا ستر کے ستر دانے توڑ کے مٹھی میں کیے موہ میں ڈالا چباتا جا رہا ہے تجھے کیا لگتا ہے کسی نے نہیں دیکھا تو نے کھیت کی بال کھیچ دی کسی کو پتہ نہیں چلا ہاں ان کیمروں سے بچا ان کیمروں سے بچا لیکن یہ جو کیمرے ہیں ان کو کہاں سے چھپائے گا تو ان سے کیسے بچے گا تو کسی نے دیکھا نہ دیکھا ان دونوں نے دیکھ لیا آگے جب قیامت کا دین آئے گا اللہ تجھ سے پوچھے گا فلاں کی مینڈ سے گزر رہا تھا تُو نے مٹی میں دان پکڑ کے کھیچے تھے موہ میں ڈالا تھا دانا ہاں ڈالا تو تھا تُو نے موہ سے چھلکا پھینکا تھا پتہ کس کے کھیت میں پھینکا تھا اور جو کھایا تھا وہ کتنا کھایا تھا کتنا دورا تھا جب تک ایک ایک دانے کا حساب لکھی لے لے گا اس وقت تک انہیں نہیں دے گا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو آج لے ہل کی پنا آج لے جو جناہ منشے کھل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک آنا حضرت آمد سرکار شہیل ملت نگل لے جتنا نگلنا ہو کھالے حرام کی آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن جب قبر میں آئے گا تو کوئی پچانے والا نہیں ہوگا حلال کا لقمہ کھایا تھا حضرت ابو سالے نے اٹھا کے کھایا تھا دل نے کہا ابو سالے کھا تو لیا اللہ قیامت میں پوچھے گا میرے دوست تُو نے جو پھل کھایا تھا کس سے پوچھ کے کھایا تھا تمہیں ایک بات بتا دوں اسرائیل بھائی یہ فجدہ ور بات ہے میں نے پڑینہ قسم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا میں نے پڑا قیامت کے دن ساری امتوں کو ایمان والا کہہ کے بلایا جائے گا لیکن حضور کی امت کو خدا اپنا دوست کہہ کے آواز دے گا آؤ میرے دوستوں حساب دے تو اوہ یار جب وہ دوست کہہ دے تو بیڑی بار ہو جائے گا لیکن اسے سن کے یہ مت کہہ دے اب تو دنیا کی جائزات ہڑا پھلو رہیں گے اللہ کے دوستوں کسی سے کہو نا بھئی مان جا اللہ بخشنے والا ہے ٹھیک ہے جی تُو نے پوری زندگی کھیتی کٹی لوگوں کو نقصان پہنچایا تو تجھے کیا لگتا ہے تیرا مقام اور حضرت ابو صالح کا مقام ایک ہوگا ایک وہ ہے جس نے فرض روزے نہیں رکھے ایک وہ ہے جو نفل بھی نہیں چھوڑتا ہے تو کیا جس نے فرض چھوڑے اور جس نے نفل رکھے ایک ہی جگہ کڑے ہوں گے بتایا جائے نا کیسے کہہ دیتے ہو بھائی رب کریم ضرور ہے لیکن قہار بھی ہے جب بھار بھی ہے انہا بس رب کلا شدید تیرے رب کی پکڑی تنی سخت ہے اگر پکڑ لے گا تو ہلنے نہیں دے گا اپنے آپ سے جھوٹ تو مت بول کے بخشا بخشایا ہے کبھی آئی نہیں کہا کہ کھڑا کر اپنے آپ سے پوچھ کے تُو جنتی ہے جنتیوں کی پہچان تو یہ ہے کہ جس میں رب راضی ہوتا ہے کہ تو راضی ہے رب کی رضا سے اللہ پوچھے گا میرے دوست جو سیب کھایا تھا پوچھا تھا کیا جواب دوں گا کہنے لگے کھا لیا چل مافی ماں کے لئے بڑے مزے کی بات ہی آدھا رہی ہے چلتے چلتے باگ کے کنارے پوچھے سنو آج جو مہمان آیا ہے وہ بھی سید زیادہ ہے جس نے سیب کھایا تھا وہ بھی سید زیادہ ہے جس کے باگ کا سیب تھا وہ بھی سید زیادہ ہے وہ بھی سید زیادہ پہنچ گئے خادم کھڑا تھا کس کب آگئے کدھا رہے ہیں اندر چھوپڑی میں کہا ان سے جا کے کہو ابو سالح آیا ہے کیا ہوگا کہا ان سے جا کے کہو مجھے ملنا ہے خادم آیا حضور کوئی جواہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہے کیا بات ہے کہ آپ ہی سے بات کرے گا بھیجو اندر حضرت ابو سالح اندر گئے دلہ سالح دیکھا اوپر سے نیچے تھا کہنے لگے کیا بات ہے بیٹھا کہنے لگے حضور میں نے آپ کے باگ کا ایک سیب کھا لیا بنا اجازت کی نتی میں بہتا ہوا جا رہا تھا بس اسی کی معافی کے لیے آیا ہونا کیا چاہیے تھا بڑی سے بڑی بھی غلطی ہوتی ہے تو بڑے معاف کر دیتے ہیں اور پھر سیدوں کی شان ہی معاف کر دیتا ہے یہ کہتے ہیں پھر بیٹھا بھی پھر بیٹا بھی اسی گھر آنے کہا اگر ادھر حسینی تھا تو ادھر حسنی ہے نجیب ان طرفین ہے ایک طرف حسنی شہزادہ ادھر حسینی کہتے تھے چل جا ماف کر دیا کوئی بات نہیں بڑی بات نہیں لیکن یوں دیکھا دیکھ کے کہنے لگے معافی تو مر جائے گی لیکن شرط ماننی پڑے گی کہنے لگے کیا کہا میرے باگ کی رکھوائی کرنا پڑے گی اتنے دن کتنے دن جو مقدار مقرر ہوئی اتنے دن حسابہ